اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے آمین ویلکم ٹو مائی چینل آج کل ہماری سپرنگ ویکیشن ہے اور بس تقریباً ختم ہونے والی ہیں اس دوران میری کیا روٹین رہی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسپیشلی رمضان میں سہری کی اختتام کے بعد ہم تھوڑا سا سو جاتے ہیں لیکن سوک اٹنے کے بعد پھر سونا نصیب نہیں ہوتا کیونکہ اتنے کام ہوتے ہیں برطن دھونا کچن ساف کرنا آٹا گھونا پدا بھی نہیں چلتا کہ دن کیسے آیا اور کیسے چلا گیا اسپیشلی گھر کی صفائی کیونکہ چھٹیاں ہیں تو آرام سے میں گھر کی صفائی کر سکتی ہوں تمام بیٹ شیر چینج کی ہیں گھر کو صاف کیا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ جب سکول اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد میں کر پاؤں گی یا نہیں رمضان کی وجہ سے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہم گھر پہ ہوتے ہیں بریک مل جاتا ہے تو اس لیے میں نے ٹیٹیل سے سارا گھر صاف کیا ہے جو جو بھی کام کرنے کے تھے وہ میں نے کی ہیں اور آج کل گرمی بھی ہو چکی ہے پنکے بھی اوپن ہو چکے ہیں میں نے جو فرش دھویا ہے میں نے کہا کہ پنکہ لگا لیتی ہوں تاکہ یہ اچھے طرح سے خوشک ہو جائے اور سارا گھر بہت صاف سترا نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے اور دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آج افتاری کے لیے اور بہت سے چیزیں جو بنائی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آج میں نے بھنڈی بنائی ہے بھنڈی اسپیشلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور بھنڈی میں کس طریقے سے بناتی ہوں اس کی ریسپی آلریڈی میں شیئر کر چکی ہوں بھنڈی کو آپ جتنا زیادہ بھونتے ہیں اس کی لیس ختم ہو جاتی ہے بھنڈی اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے جب بھنڈی تیار ہو جائے گی تو پھر میں نے باقی کام نمٹانے ہیں اور یہ میری ہمسائے نے مرزدار سے بریانی بھیجی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں بہت زبدیس بریانی بنی ہوئی تھی پھر وہی روٹین جو ہر گھر میں ہر رمزال میں ہوتی ہے پکوڑے کی تیاری اور اس طرح سے ادر ادر کے کام ساتھ ہی میں نے اپنی ہنڈیاں بھی چڑھا دی ہے اس کے علاوہ روٹی کے لیے بھی میں نے پیڑے بنا لی ہیں پکوڑے بھی تو بس اس طرح سے ہوتے ہوتے ہم یہ ساری تیاری کر رہے ہیں پکوڑے بہت زبدیس بہت زیادہ اچھے بنے ہیں ہماری افتاری کی تیاری ہو چکی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آج افتاری میں ہم نے کیا کیا تھا فروٹ جارٹو لازمی ہوتی ہے کیونکہ فروٹ سے دو ویٹیمنز حاصل ہوتی ہیں آپ کو توانائی ملتی ہے اور آپ اگلہ روزہ رکھنے کے قابل ہوتے ہیں اب تو چھٹیاں ہیں اور رمضان بہت اچھا گزرہ ہے چھٹیوں کی بات کیا ہوتا ہے یہ پھر بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس دوران میرا ٹرالی سے جو پارسل بھی موصول ہو چکا ہے روزہ کھلنے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آج میں نے کیا مگوایا ہے افتاری کرنے کے بعد پھر وہی روٹین وہی پھر آپ نے پرتند ہونی ہے پھر ایک دفعہ چھولا ساف کرنا ہے کیونکہ چھولا استعمال سے بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے لگتا ہی نہیں کہ یہ ڈیلی صاف ہوتا ہے لیکن الحمدللہ چھولا بھی صاف ہو چکا ہے بردن بھی دھولی ہیں اب میں اپنی شاپنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے ٹرالی سے ایک دفعہ پھر چیزیں کیوں مگوائیں ہیں چمعے والے دن میرے بہن میرے گھر آئی تو اسے روٹی والا میٹ اور سوپ کنٹینر جو ہے بہت زیادہ اچھا لگا ہے اسے کہا کہ میرے لئے بھی یہ چیزیں مگوائیں تو اسی لئے میں نے کہا کہ چلیں ان کے لئے آرڈر دے دیتی ہوں اور ماشاءاللہ سے دو تین دن میں یہ آرڈر مجھے محصول ہو چکا ہے اب میں اس کو کھول رہی ہوں لیکن ان کی پیکنگ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اتنی ٹائٹ پیکنگ ہوتی ہے کہ پیکنگ کھولنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے جو چیزیں آرڈر کی ہیں وہ تو ملی ہی ملی ہیں ساتھ ہی انہوں میں لئے گفٹ بھیجا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ انہوں میں لئے کیا گفٹ بھیجا ہے جب تک یہ میں پیکنگ اوپن کرتی ہوں تو آپ کے ساتھ ایک اچھی سی بات شیئر کرلوں کہ آپ کے پاس تین راستے ہیں راستہ ڈھونڈیے راستہ بنائیے اور پھر خود راستہ بن جائیے گہری بات ہے ضرور اس پر سوچئے گا اور خور کیجئے گا کہ آپ دوسروں کے لئے کیسے راستہ بنیں گے اور کیسے دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ساتھ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس منٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اب دیکھیں جب میں نے بہن کے لئے جو چیزیں مگوائی ہیں یقیناً اسے بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ زبردست چیزیں ہیں کیونکہ وہ میرے گھر آئی ہے اور اسے سب کچھ بہت اچھا لگا ہے تو دیکھیں جو ہے پیکنگ کھل رہی ہے کافی مضبوط پیکنگ ہے کافی اچھی پیکنگ ہے کیونکہ کراچی سے سمان آتا ہے تو ان کو یہ خچہ ہوتا ہے کہ شاید راستے میں خراب نہ ہو جائے اور واقعی اگر پیکنگ اس طرح سے نہ کی جائے تو چیزیں ڈیمیج بھی ہو سکتی ہیں خیر سے چار روزے گزر چکے ہیں اور بہت اچھا لگا رمضان اچھا گزرا ہے کیونکہ ہم گھروں میں تھے تو اس لئے سکون سے گزرا ہے اب جب سکول اوپن ہو جائیں گے وہاں سے ہم تھکے ہارے آئیں گے تو ہم اپنی روٹین کس طرح سے سیٹ کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ چیئر کروں گی یقیناً کافی فرق پڑے گا کیونکہ گھر میں آپ آرام سے ہوتے ہیں آپ آرام سے سیری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر ہم سویں گے بھی تو منٹلی ہم ڈسٹر ہوں گے کہ ہم نے سکول کے لئے جانا ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھ لگ جائے اور کھلنے نہ پائے تو ٹینشن میں ہم سویں گے ابھی ہم ریلیکس ہوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اور گھر کے کام کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ رمضان کی برکت سے سب کچھ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس کے بعد آپ کی روٹین شیئر کرتی ہوں جی جی یہ کھل گیا ہے آپ کو دکھاتی ہوں سوپ کنٹینر اور ساتھی روڈی اور امیٹ میں شیئر کر چکی ہوں یہ بھی آ چکا ہے اور میرا گفٹ کیا ہے یہ اسپیشریہ ضرور دیکھئے زوردست چیزیں آئیں ہیں یقیناً اسے پسند بھی آئیں گی میرا گفٹ بھی نکل رہا ہے میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے میلی کیا بھیجا ہے اچھا یاد رکھئے کہ خلوص کی کوئی زبان نہیں ہوتی یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھ میں چھلگتا ہے جی یہ میں نے اپن کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ سوپ کنٹینر اور ساتھی روڈی والا میٹ اور ابھی میں اپن کرتی ہوں کہ میرا جو گفٹ آیا ہے وہ کیا ہے تو گفٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں میں اپنا گفٹ جو ہے یہ بھی اپن کر رہی ہوں یہ بھی کافی ٹائٹ اور اچھی پیکنگ کر کے انہوں نے پھیجا ہے جی گفٹ انہوں نے کیا پھیجا ہے انہوں نے کیچین پھیجے ہیں میری نام کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھے گا مجدوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت جاتھ ملوں گی تب تک لیجازت دیجئے اللہ حافظ